تو کیا واقعی نیپ کے تاریخ ختم ہو جانا چاہیے اور ختم ہو جانا چاہیے تو یہ کیسے ہوگا مل کے کیسے بیٹھیں گی جماعتیں دیکھیں آج چیرمن بلاول صاحب نے لاہو میں پریس نفس کی جس نے انہوں نے سپریم بورٹ کے فیصلی کی دیکھیں پاکستان بیوز پارٹی نے پہلے بھی نیپ پہ بڑے سوالات اٹھائے جب ہماری حکومت کی جب آپ نے کہا پولیٹیشنز کیا کرتے ہیں یا پالیمنٹ کیا کرتے ہیں جب ہماری حکومت تھی ہم یہ چاہتے تھے جیسے اٹھین نے مئنمنٹ ہوئی تھی ہم نیپ کو ختم کرنے چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور کیسے دار ہو جسے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی استعمال لیں گئی پھر ہمارے ہمارے ساتھ کیا جوٹی نہیں تھی ہماری اپولیشن میں اس وقت مین پارٹی پی ایم ایلن تھی انہوں نے گرینی کیا ہمارے ساتھ ہم اس میں ترمیم نہیں کرتے گئے اس کے بعد جب پی ایم ایلن جی حکومت آئی تو ان کی خواہش نہیں تھی کہ وہ نیپ کو ختم کریں اس دارے کو اور اس دورے بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لئے کوئی اس کو کچھ استعمال ہوا آج کیونکہ وہ خود کو پیس کر رہے ہیں تو آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نیپ کیا کیوں کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں جیسے ماضی میں صرف رمان کی مثال حلیہ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے نون لیک سے بھی ہوئی ہے پیپلز پارٹی سے بھی ہوئی ہے نہیں دیکھیں پیپلز پارٹی دیکھیں پہیسشان سے کچھ رہے ہیں نون کے ساتھ دو تود سر میجورٹی تھی وہ تو کانساز نہیں کر سکتے تھے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ دو تود سر میجورٹی نہیں تھی جب پاس ہمارے ساتھ آتا پوزشن ناوتی تمام نہیں کر سکتے اگری ہوئے لیکن اگری نہیں ہو رہے تھے تو اس لیے دیکھیں ابھی آج جو ہے ہم یہی کہہ رہے ہیں ہم نے پہلے جن سے کہا ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ اترساب کریں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان بس پارٹی اترساب سے بھاگئی ہے لیکن جب آپ دیکھیں کہ آپ کیسیز نہیں بنا سکتے ہیں ایک اور مثال ہمارے پیٹے کے دوست ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ تو نون لیگ کے دوست پارٹی کے خلاف اور اس میں ہمارا کوئی ساعلق نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ پانچ سال پہلے کے پیٹے میں یہ حکومت تھی سات سال وہ ہو گئے اب دو سال ہی در وفاق میں حکومت آئی ہے تو نئے کیسز کو یہ نہیں بنا سکے مطلب ہے کہ ہم نے تو کوئی کرپشن نہیں کیا اگر ضروریں کی ہوتی تو آج آپ جو ہے آج پیٹے یعنی کہ آپ کا موقع یہ ہے کہ ظاہری پرانے کیسز ہیں نون لیگ زیادہ ذمہ دار ہے اگر وہ چاہتی تو یہ ختم کر سکتی ترامین کر سکتی اور وہی بات سپریم کورٹ نے بھی کی ہے کہ ظاہرے جو یہ ایک طرح کی عذیت ہوتی ہے پورے خاندان کو ہوتی ہے گرفتاریاں کی جاتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے پوائنٹ ٹیکن میں ذرا آگے بڑھو حلیم آجل شیخ صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کا موقع بھی آنا چاہیے حکومتی موقع ضروری ہے حلیم صاحب کیا نیپ کے دارے کو ختم ہونا چاہیے نیپ خوانین میں ترم کی باتیں تو آپ لوگوں نے بھی کی لیکن باتشیت کوئی نہ ہو سکی تو کیا آپ مل کے بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے اس معاملے پر دیکھئے نیپ کی خرابیوں کا بھی ایک دفعہ آگر ذکر کر دیا آجل شیخ صاحب نے لازمی بات ہے کہ کوئی دنہ انسان مکمل ہوتا ہے نہ کوئی ادارہ مکمل ہوتا ہے اور ہمارے ہمارے دنہوں بیترین معاملات کافی ٹھیک ہیں ہر جگہ بہتری کی ضرورت ہوتی ہے ریفارمز کی ضرورت ہوتی ہے اور اچھائی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی خامیوں کی دور کرنے کی ضرورت ہے کوئی بھی ادارہ کوئی بھی شخص کوئی بھی حکومت کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا کوئی انسان بھی نہیں ہو سکتا لیکن کیا حالیب صاحب سیاسی انگیرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے ادارہ جو سپریم کورٹ نے کہا یہ نیپ کا اس وقت جو قانون ہے وہ ہم نے نہیں بنایا اور یہ پچھلے ہمارے پاس ایک ٹھو ترد جوٹی نہیں ہے اس لئے دور میں جب اچھائی بھی ترمیم آ سکتی ہے نواشید وسترداری صاحب کے دور میں اس کے بعد بھی ایک کزنز دونوں کٹھے تھے ایک فرینلی اپوزیشن تھی خرشید شاہ صاحب اور چلی ماضی کی باتیں جانے دیتے ہیں ابھی تو آپ کی حکومت ہے آپ لوگ ترمیم کنڈے میں انٹرسٹڈ ہیں ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا یہ آپ جو میں بات کروں گا وہ ریپوری صدی کیوں جانے دے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی تری بہت زیادہ خرابیاں تھی تو انہیں کانون سازی کر لینے چاہیی تھی سب کچھ کر لینے چاہیی تھی نہیں آپ کی کہہ رہے ہیں لیکن آج کانون سازی ہونی چاہیے دیکھیں بکشن نے کانونس تو آیا تھا اس کے بعد اس ہی ہماری اپوزیشن نے اس کو سپورٹ نہیں کیا کانونس پلایا گیا ارسال اپنے ٹائمی لازمات ہے کہ پارلیمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی تو اس کے اندر چلی اگر یہ جاتے سے بیتری ہو جائے تو اندر کامل ہوتے ترجاین در مشابرت کرتے اور اس کے چیزیں اور چین کرواتے اور اس کو لے کر jo mejores اگر یہ بیٹ جاتے ہیں تو بڑی 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 نہیں تھی اگر ترجاین ہو جاتے ہیں اسی لاغیی بات ہے کہ ہر چیز کانون کے مطابق چلی ہوتی ہے سپریم کورٹ نے کل بات کی ہے تو سپریم کورٹ نے نازمات ہے کچھ محسوس کیا ہوگا لیکن اگر کچھ ترامین کرنیاں ضرور کی جائیں لیکن نائی آرڈیننٹ ہمارا ہے نائی چیئرمین نائی افسران ہمارے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اٹس کے اندر یہ سب چیئرمین حکومت تو آپ کی ہی ہے حکومت تو آپ کی ہی ہے